روزانہ ٹاپ ٹین نیوز بلٹین کے لیے دجناب ٹائمز کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل نوٹفکیشن پہ کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں بانیہال میں ایک رہائشی مکان میں لگی آگ انجیو بانیہال والنٹیرز ریڈ کراس سوسائیٹی اور فائر سرویس نے موقع پر پہنچ کر آگ کو بجانے میں اہم کردار نبایا یہ واقع بانیہال کے چریل علاقہ میں پیش آیا کل رات انڈو چائنہ بورڈر پر ہندوستانی اور چائنیز فوج کے بیٹھ جڑپ میں تین ہندوستانی فوجی جان بھاگ جبکہ یوکے نیوز ایجنسی ایکسپریس کے مطابق پانچ چائنیز فوجی بھی مارے گئے کشمیر یونیویسٹی کے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طلبہ ورد تالیبات کی نہیں ہوگی ماس پروموشن کشمیر یونیویسٹی اہلکاروں نے سوشل میڈیا پر ماس پروموشن کی فیک نیوز پھیلنے پر بیان جاری کیا آج انتناگ میں ایک ڈاکٹر کو بینا ماسک لگے مریض کو چکف نہ کرنے پر معتل کیا گیا یہ فرمان ڈی سی انتناگ نے ایک ٹیلی فون کمپلینٹ پر جاری کیا آج کٹوہ میں دسویں جماعت کے امتحان میں فیل ہونے کی وجہ پر ایک جوان سالہ لڑکے نے خودکشی کر لی سولہ سال سے ابھی تک نہیں پڑا ہے اس سڑک پہ بلیک ٹاپ زلہ ڈوڑا کی ملوٹی سے پنچگرائی سڑک کی خستہ حالی سے لوگ پریشان حال آج انتناگ کے مرہمہ گاؤں میں ایک ماں اور بیٹی دریائے جہلم میں ڈوب گئے انڈو چائنہ بورڈر سے 32 ہندوستانی فوجی گائے اب دہ ٹیلی گراب کے مطابق وہ چائنہ کی حراست میں ہیں نو کانفیڈنس موشن ہارنے کے بعد جنید عظیم مطو کو آج سرنگر میر کے عہدے سے ہٹا دیا گیا آج الہ انتناگ نے کشتوار نے ویسٹ بنگال کے نو رہائشوں کو ان کی ریاست کے لیے روانہ کیا ابھی تک 162 لوگوں کو انتناگ نے ان کی رہائشی جگہوں کے لیے روانہ کیا ہے چناب تائمزز فرسٹس گروہی میڈیا ہوسی چناب ویلی فر ادوٹسمنٹ کونٹک 9906069007 اور 9107123405